کیا آپ بھی اپنے ہاتھ اور پاؤں گورا کرنے چاہتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں پر بہت سی ریمیڈی اپلائے کر چکے ہیں کوئی فرق نہیں آرہا اور بہت سی فارملا کریم اپلائے کر چکے ہیں کوئی ریزلٹ نہیں آرہا جس سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں بلکل گورے اور چٹے ہو جائیں گے جسے کہ سفید ہو جائیں گے تو آج میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتانے والی ہوں جو کہ بہت ہی بیسٹ ہے جس سے آپ کا ایک ہفتے میں بلکل کلر صاف ہو جائے گا اچھا تھی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فیر لبلی کریم لینی ہے آپ کے پاس چیوب ہو شاشا ہو وہ لے سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ کریم سکن برائٹننگ کے کام آتی ہے اور بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ اس کو میں خود بھی یوز کرتی ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک وائٹننگ کیپسول لینا ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں کریم آپ اس کو ایک ہفتے کا سٹور کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ نے لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک وائٹننگ کیپسول اگر آپ زیادہ بنائیں گے تو دو سے تین بھی ڈال سکتے ہیں وائٹننگ کا کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایلو برا جل ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلو برا جل ہے تو آپ وہ ڈالیں اگر مارکت والی جل ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مارکت والی جل سے آپ سٹرول نہیں کریں گے اس کے بعد آپ نے شگر ڈال نی ہے شگر ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا جی کوکونٹ آئل میں نے اس کی نہیں ڈالا اس میں کیونکہ کوکونٹ آئل سے میری آئلی سکین ہے تو میں اپنے نیک وگڑا پہ بھی اسے یوز کر سکتی ہوں میں نیک پہ لگاتی ہوں اس کریم کو بنا کے اور ہاتھ اور پاؤں پہ ٹھیک ہے اس لئے میں نے آپ سے شیئر کی جو چیز میں آپ میں لگاتی ہوں وہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جس چیز کا ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو پانچ منٹ تک لگانا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے پانچ منٹ تک آپ نے لگانا ہے ہاتھ اور پاؤں پہ اور نیک پہ کیونکہ نیک اکثر گرمیوں میں ہماری کالی ہو جاتی ہے ٹائننگ اسکین ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ برائٹننگ کا کام کرتی ہے بہت ہی بیسٹ ہے اس کے بعد آپ نے فیس واش یا ہینڈ واش یا فیٹ واش کر دینا ہے جہاں جہاں آپ کو بیسٹ لگے آپ لگائیں اور آپ کو بالکل ریزلٹ دے گی ویڈیو چھے لگئے اور چنل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں اس کا ریویو بھی دیجئے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو میں کونسی اپلوڈ کروں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اجازت دیجئے گا دوبارہ انگی نیکس ویڈیو